دیکھیں نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان زیادہ پسند ہے جو طاقتور کمزور مسلمان نہ اپنے کامدہ نہ کسے ہور دے کامدہ ان لوگوں کا جو آپ کو نظر آتا ہے جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے ہم کہتے تھے جی وہ کھانا کتنا کم کھاتے تھے زندگی کا انداز کیسے تھا ایک جوڑے میں زندگی گزارتے تھے وہ اختیاری فقر تھا اختیاری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیاری فقر تھا پاورٹی بائی چوئیس نوٹ پاورٹی بائی ڈیفالٹ ٹاکنگ اوٹ ٹونٹی فرس سینچری اند ینگ انڈویجلوز انہیس ٹونٹیز تو وہ اپنا ویژن کیسے سیٹ کرے اور وہ ویژن وہ والا ویژن جو کہ الائنڈ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ ویژن دیتا صحابہ کو تفسیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں پڑھیں گے تو آپ ساری عمر صرف ظلفوں کی تعلیفیں کرتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایسی تھی ان کا لباس ایسی تھا ان کو قدو پسند تھا ان کو یہ پسند تھا ان کو یہ پسند تھا اور ہمیں یہ بالکل ہی بھی نہیں بتاؤگا کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹ کے اوپر اٹھتت جنگیں کی ہیں کہ ہم نے دین کو عمل نہیں بنایا ہم نے اس کو صرف بناتے ہیں ہمارے ابی ولیمہ اپنی استعداد سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعداد کا ون پرشنڈ بھی ولیمہ پہ نہیں لگا کیوں تاکہ مخلوق بعد میں تنگ نہ ہو وی نیڈ ٹو ریڈ ہسٹری ان بیٹوین دلائنس واتس اپ پاکستان میں وی سی کے ڈسپائی ڈی کتنا زیادہ اسلام اگزیس کرتا ہے اب جہاں بھی چلے جائیں اسلام کی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسلام کے جو بنیادی فگر ہے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں وی سی کے کہیں بات ہی نہیں ہو رہی اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ بڑی سپرفیشل سے بات ہو رہی ہے محبت کا element اسی کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے بٹ کہ پریکٹیکل ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی سے اگر میں اگر ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے نمونہ بنا سکتا ہوں اپنے لئے اگر ایک میں پروفیشنل لوگ میں جوب کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ تو everybody knows اور اس میں ہمارا قیدہ بھی ہے believe بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر طرح کی example مل جاتی ہے any aspect of my life جس میں میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اس کے لئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں and probably globally بھی ہم نے سیرا کو اس نے present نہیں کیا کہ سیرا is such a model کہ اس سے آپ سارے سارے lessons extract کر سکتے ہو تو I will like to know کہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے کیوں despite ہے کہ پروفیشنل اللہ علیہ وسلم کی بات ہر جگہ ہوتی ہے اور ان کا تذکرہ ہر جگہ ہے لیکن جو lessons learned والا ایک وہ والا جو ایک expect ہے وہ کیوں مسے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے unfortunately جو سالوں سے سالوں سے ہم خصوصا اس ہماری region کے اندر یہ propagate کر رہے ہیں ساجت کے اندر بھی ہمارے خطبات کے اندر بھی ہماری محفلوں کے اندر بھی ہماری کتابوں کے اندر بھی جس سے ایک perception ملتا ہے کہ یہ religion جو ہے یہ آخرت کے لئے مسلمان جو ہے آخرت کے لئے پیدا ہوا ہے اور انگریز جو ہے دنیا کے لئے پیدا ہوا ہے non-muslim جو ہے اور اس نے دنیا میں لٹ مچانی ترقی کرنی اور ہم نے آخرت میں ترقی کرنی make sense یہ بنیادی طور پر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ہماری قاہلی کا لبادہ ہے غلاف ہے جو ہم نے اڑا ہوا ہے اپنی اس قاہلی کو چھپانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد بار ان چیزوں کا تذکرہ کی ہے قوم سبا کے بارے میں تذکرہ ہوا اس میں تذکرہ کی ہے کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمابردار تھے تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اوپر آسمان سے بھی زمین سے بھی اپنے نعمتوں کی بارش کر دی تو نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتیں جنت تک کے لئے روکے رکھ لیں اور دنیا میں وہ بھوکے مرے یہ جو یمن کا علاقہ تھا جہاں پہ قوم سبا رہتی تھی پرابلی فور ہنڈرڈ بی سی عیسی علیہ السلام سے بھی چار سو سال قبل کا معاملہ ہے ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی انعیات کی کہ اس علاقے میں جو ذرخیجی تھی that was ideal in the world جس کی وجہ سے وہ صدیوں تک صدیوں تک وہ ہمیشہ پرشنز کے لئے بھی یمن کے لئے اپنی تھا بھی لیکن ساتھ پرشن کبھی اس کو انویٹ کرتے اسے پر گبضہ کرنے کے لئے کبھی آفریکنز کسی زمانے میں آفریکنز بہت زیادہ ڈومیننٹ رہیں دنیا میں ابھی اس حسن کی حیات ہم بھی ان کا جہاں تھو تھری پارز اسٹرن پہ پرشن امپائر سوپر پار رومن امپائر سوپر پار اور آفریکن اسوم کے امپائر تھی صحیح اور یہ جو اب رہا جو تھا وہ اس وقت کا گورنر تھا وہ اوکے انٹرسی ابھی اس حسن کی لائف کے اندر within that 40-45 years کے اندر اس میں تینوں نے حکومت کی اس میں روم بھی آئے شروع میں افریکنز تھے اور جب نبی اس حسن نے خط بھیجا تھا بازان جو تھا he was انانین گورنر تھا اور پھر یہ لوگ فارنر آتا تھا اس کو ریزس کرتے تھے رپلس کرتے تھے اپنا بناتے تھے پھر دوسرا آتا تھا اپنا گورنر مناتا تھا پھر انڈیپنڈنس تو یمن اپنی اس خیزی اس مال و دولت کی ویسے it was a point for invaders جسنا انڈو پاک میں کس کس نے ٹرائیا نہیں ماری گولا ہی آخر میں ٹکا باقی سب کو اس نے نکالا that was basically what وہ 25% of the world GDP جو تھا انڈو پاک میں تھا جس کی بھی سے لوگ بھاگتے تھے ان کو امزے کوئی لے رہا نہیں نہیں تھا وہ اس پیسے کی پیشے بھاگتے تھے سارے ادھر بھی ایسی تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر اتنی بڑی انعایات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ جب تک وہ ہمارے تابع دار رہے ان کے اوپر انعایات کی بارش کی تو ان بارشوں پر انہوں نے دنیا میں لٹ مچائی یہ آخرت کے لیے نہیں تھا اور وہ اتنی بڑی وہ منی امپائر تھی اتنا اس کا دسترس تھا وہ اس کا قرآن میں ہی تسکہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی امن ان کو ملیامیٹ کر دیا ایک بند تھا ڈیم بناوا تھا بارش کے پانی کو روک کے اس سے ساری ہریالی ہوتی تھی سمندر تو بہت دور تھا وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور سارے غرق ہو گئے وہ ڈیم اتنا عظیم و شان ڈیم تھا کہ آج بھی اس کا ون تھرڈ موجود ہے فور ہنڈرڈ بی سی نائنٹین آج بھی ون تھرڈ موجود ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ خان کے وقول آج بھی اگر اس کو ریپیر کیا جائے یہ کیا تھا یہ تھا دنیا میں انہوں نے ترقی کی لٹ مچایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعیات رکھی یہ جو ایمان یہ جو اسلام ہے اور جو نبی سرسل کے سیرت ہے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے وہ اس کا بونس ہے سال کے انڈ پہ شاباش ایڈیشنل شاباش میڈل ایڈیشنل میڈل پروموشن یہ تو ایک بلکل ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹر ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف وغیس آخرت پہ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک آکیلیں بائی پروڈکٹ ہے یہ ایک ایڈیشنل گفت ہے قرآن میں کیا اور آپ نے نہیں فرمایا جو اما اکبال نے اما اکبال نے اپنے شیر میں کنورٹ کیا ہے خدا نے آج تک کو اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا قرآن کے اندر الفاظ کو exactly ان الفاظ کو انہوں نے اپنی شیر کر دا خدا کا فرمان ہے کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک خود نہیں بدلتا تو حالت تو آخرت کے بارے میں دنیا کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب ایک اسلام کا ایکسپلوجن سٹارٹ ہوا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے مطابق چل لے تھی ایسا ہی ہے بلکل کوئی شک تو نہیں کسی کو within 15 years یوکرین تک سپین تک چائنہ تک نیچے سارے عرب ویسی تھا سارے میں اسلام جا چکا تھا مسلمانوں کی حالت غربت واری تھی یہ کیا تھی عمرات ہے very rich very 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 rich اچھا بات صرف اس میں ایک تھوڑا سا اور گپ کرنے کے ڈیورجن ہے but it's very important because میں نے ایک اور recently آپ کی پوڈکاست میں سنا تھا کہ you guys were sort of آپ کے لئے کہ endorse کر رہے تھے بہت زیادہ یہ والا point کہ امیر ہونا اور عمرہ یہ سارا کو یہ it is very much endorse from سیرا but اس میں پھر وہ لوگ جو کہ گربہ ہیں یا جن کے پاس وہ مال نہیں ہے i feel like کہ وہ تھوڑا سا اس میں فیل ہے کہ وہ ہونا پھر شید بوڑی بات ہے یا وہ لوگ پھر cater نہیں ہو پا رہے ہوتے یعنی امیر ہونا is something جو کہ جس کو ہمیں pursue کرنا چاہیے جس کو پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے وہ ایک ideal state ہے جس کے پیچھے مسلمان کو جانا چاہیے اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں سوڑی ایک حدیث مجھے بتا دیں جس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو عثمان ابن افان کو یا عبد الرحمان بن اوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مال کے اندر پڑے جو ڈیڈی آور سے دیکھیں نو تبوک میں ڈھائی عرب سے زیادہ کا خرچہ صرف حضرت عثمان بن اوفان نے اٹھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں جب انہوں نے اتنے صدقات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کمی پر اسی الفاظ کی معاف فرمائے کہ عثمان اس کے بعد تم جو مرضی کرو اگر ہم کہ میند کر کے دنیا نہیں کمانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس کی دجیاں پر کھیر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ پیسہ کما کے کیا کر رہے ہیں اصل میں یہ معاملہ ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان زیادہ پسند ہے جو طاقت وہ کمزور مسلمان نہ اپنے کامدہ نہ کسے ہور دے کامدہ جو خود کلاش ہوگا لوگوں سے مانگتا پھیڑے گا اس کے سامنے کو بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں یتیم بندہ ہوں بچے میرے یہ وہ ای نیڈ سمتنگ وہ کیا کرے گا وہ کہے گا میرے ساتھ بیٹھ جائے گا دونوں میں بھی یتیم ہوں تو بھی یتیم ہوں دونوں بیٹھ جائے گا تم کسے سے مانگ لیتے ہیں لیکن حضرت عسمان کے پاس جائے گا تو we'll do something else عبد الرحمان بلوف کے پاس جائیں گا تو کچھ اور ہو گئے کیا عبد الرحمان بن آفریترہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ ہمیں مسجد نبی کی زمین خرید دی یہ دو بندوں نے پیسی دی تھا حضرت عسمان حضرت عسمان صدیق مکہ کے سرداروں میں شامل تھے he was not a poor man بلکل سعید بن نبی اکاس he was not a poor man عبد الرحمان بن آف the richest man of all time so far richest man of all time so far 13101 ton sona چھوڑ کے وفات پائیے اور وہ جو چھوڑا حضرت عسمان نے کیا فرمایا کہ میرے اس دوست کے پیسوں میں سے اس کے مال دولت میں سے ایک درحم بھی حرام کا نہیں 13101 ton sona جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کی price آج کی مالیت میں 900 billion dollar سے زیادہ بنتی ہے 900 billion dollar آپ کے top 20 سارے کٹھے کر دیں پورا نہیں بنتا بلکل یہ صرف وہ ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا ایک حضرت علی تھے کیونکہ علی بن ابی طالب ابی طالب غریب تھے ابی طالب کے والد کے دس بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے سب کے ایک حالات نہیں تھے ابو طالب غریب آدمی تھے ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں نے پالا ہے حضرت حمضہ نے جعفر کو پالا ہے نبی اس حظم نے علی کو پالا تھا یہ حالات تھے اگر اباس کے بیٹے ہوتے ہیں عبداللہ بن عباس اباس کے پاس اباس سے لیتے تھے اباس بن عبدالمطالب اتنے امیر تھے کہ ان کا ایک ان کے پاس یمن کا نبی اس حظم نے ان کو توفہ میں دیا تھا ایک جوہ جس کے اباکس ان کا ہوتا ہے ایٹی تھاؤزنڈ درم میں بیچا تھا آپ کو بتائے بکری کتنے کی آتی تھی اس جنگا ڈیڑھ دینار کی بکری آتی تھی ڈیڑھ دینار کا مطلب گیارہ سے بارہ درم تھے اسی ہزار درم میں وہ بیچا تھے کیا چیز ہو گیا حضرت عباس اتنے امیر تھے کہ ابو طالب کے پاس چونکہ قریش کے ٹرائب کے سردار وہ تھے اس لئے جو خاندانی جو زمزم کے پانی کی جو وزارت تھی کہ حاجیوں کو پانی کون پر لے گئے یہ بارہ وزارتیں تھیں ان میں سے ایک زمزم کے پانی کی تھی اور ایک حاجیوں کو کھانا کھرانے کی تھی اور ایک کھانا کعبہ کی چابیوں کی دارو ندوہ کی تھی ایک جو سب سے بڑا ٹائٹل تھا وہ زمزم کے پانی کا پشتوں سے چلا تھا قریش میں بنی حاشم میں چلا وہ آیا ابو طالب بڑے تھے ان کو ملا ابو طالب بار بار عباس سے کرز لیتے تھے تو ایک دفعہ جب انہیں کرز کی وفسی کا سال کا معایدہ کیتہ نہیں کر سکیا انہوں نے کہا جی پیسے دے لیں کہ میرے پیس نہیں ہے انہوں نے کہا جی مولد دے رہتا ہوں آپ کو لیکن ایک شرط پہ کیا شرط کہتی یہ زمزم مالا مجیدے میں زمزم کے منسٹری مجیدے میں انہوں نے لے لی ان سے وہ جو غربت کے معاملات تھے اور خراب ہو گئے حضرت علی کی جو غربت تھی اس وجہ سے تھی باقیوں کیا بھالات دیکھنے حضرت عمر ٹریبل چیف ان لوگوں کا جو آپ کو نظر آتا ہے جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے ہم کہتے تھے جی وہ کھانا کتنا کم کھاتے تھے زندگی کا انداز کیسا تھا ایک جوڑے میں زندگی گزارتے تھے وہ اختیاری فقر تھا اختیاری ہے صحیح پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیاری فقر تھا اختیاری فقر تھا پاورٹی بائی چوئیس نوٹ پاورٹی بائی ڈیفالٹ ایک رب کی طرف سے غریب پیدا ہونا ساری عمر غریب ہی رہنا اور ایک ہے کہ آپ امیر ہوں لیکن آپ نے اختیار اپنا لائف سٹائل ایسے رکھا ہو لیکن لوگوں پہ رج کے آپ خرچ کرتے ہو تین ہزار بکنیاں ایک دن میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے صفان بن امیہ کو نبی صحیح نے مرین کی جنگ کی باہر دی اٹ ونس سہیل بن امرو کو سو دی سو کتنی بڑا ریورڈ لگتا ہے لیکن تین ہزار کے سامنے سو کا ریورڈ لگتے نہیں سر اسے سر واج ایک یونگ سٹر جو کہ بچمنز نہیں سنتا ہے گروبت کو ایک سوٹ آف آپ کہلیں کہ ایک آئیڈیلیزم کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ دیکھو آپ سلم کی جو بستر تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا تو ہماری زندگی کو کمپیر کیا جاتا ہے اس سے and then suddenly جب ہم آپ کی بات سنتے ہیں تو we hear کہ اب آپ آئیڈیلیز کر رہے ہیں دوسری چیز کو so میرے جیسا بندہ یا ایک جنگ سٹر وہ اس سے کیا شٹرٹ کر رہے ہیں آپ کی ویلے بات سے میرے لئے پرسلی کیا لرننگ ہے اس سارے چیز میں لرننگ بڑی سمپل ہے رج کے تعلیم حاصل کرنی ہے رج کے پروفیشنلزم بڑھنا ہے رج کے کمانے رج کے خرچ کرنے ہے لیکن حرام طریقوں پر خرچ نہیں کرنا ہے کمانا بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی حلال طریقے سے ہی کرنا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے صرف خود نفسہ نفسی میں زندگی نہیں گزارنی ہے صحابہ نے نفسہ نفسی میں زندگی نہیں گزارنی ہے صرف اپنی ذات کی فکر نے کی لوگوں میں بانٹا ہے رج کے بانٹا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ تھا ان کے بعد ایک صحابی نے اس کا جو نقشہ بیان کیا تھا ہم نے کہا جی میں کمرے کے اندر گیا اس حجرے میں جس میں نبی سرسن کی قبروں مبارک کے آج کہتے ہیں میں نے اپنے سر کے اوپر جب مکہ رکھا ایسے تو وہ دوسرا حصہ سرچھت کو لگ رہا تھا یہ تھی ہائٹ چھ ساڑے چھے فٹ اور لیندھ کتنی تھی ٹوٹل حضرت عیشہ کی اپنی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ کی نبی سرسن رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میں نے پڑھ لی ہوتی تھی تو میں ان کے سامنے ایسے ٹی میں لیٹی ہوتی تھی اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میری پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور میں پاؤں سکویز کر لیتی تھی اتنی لیندھ تھی اگر سے زیادہ ہوتی تو ان کو کیا ضرور ہوتی تھی جنماز کے اوپر لیٹی میں لیکن سائے ستہ کی حدیث کے اندر ہے ایک دن میں ایک لاکھ دینار صدقہ کی ہے ایک دن میں ازدائشہ نے اپنے پاس نہیں رکھتی تھی امی سلمہ امیہ کے امیر ترین سلدار کی بیٹی تھی امیر ترین ابھی امیہ خالد بن ورید کے چچا تھی وہ شخص جس نے حضرِ اسود فٹ ہونا تھا دوبارہ تعمیرِ کعبہ ہوئی لوگ آپس میں لڑ پڑے کون لگائے گا ایک شخص نے جو سب سے بزرگ تھا اس نے کہا جو ابھی اس دروازے سے ان ہوگا وہ شخص کون تھا ابھی امیہ امیہ کے سردار امیر ترین سردار کیونکہ خالد بن ورید کا بیان ہے کہ میرا وارد ایک دن میں جا کے منات کے اوپر جو بت تھا اس کے اوپر تین سو بکیوں ایک دن زبا کر کے آتا تھا تو یہ تو سردار نہیں تھے وہ تو سردار تھا یہ ان کی بیٹی تھی تو باپ جب میرے تو بیٹی اور ہی ہوتی ہے آپ امیہ سلمہ کی زندگی ایک لائف سٹائل دیکھنے کے ایسے گزارے ہیں یہ سارے عمرہ تھے but they did not live lavish lifestyle this was the beauty there's a chance کہ people might ایک شرد کے pursuing مال اور دولت this is what we are preaching i guess what we are preaching is purpose purpose دیکھو be a strong muslim اگر آپ سارے کے سارے غریب ہیں دنیا پہ کون رول کرے گا جومیر ہوگا آپ کی دھوکات ہی نہیں حضرت عمر کا لائف سٹائل غریبی والا تھا حضرت عمر کی گورنمنٹ غریبوں والی نہیں تھی it was the richest government of the time جس میں رومن امپائر کا خزانہ پڑھاوا تھا جو اس ٹائم سے دوہزار سال پہلے کی حکومت تھی جس میں پرشن امپائر کا خزانہ پڑھاوا تھا رومنز تو آئی تھے رومنز کو تو انہوں نے لطار کے رکھ دیا ہوتا ہے حضرت امام حسین کی جو زوجہ تھی جن سے علی عوسط پیدا ہوئے علی عوسط علی اکبر علی اصغر علی اکبر بڑے علی فوت ہو گئے حضرت امام حسن نے اپنے والد کی محبت میں محسین نے اپنے بچوں کے نام علی رکھے تھے بڑا علی درمیانہ علی چھوٹا علی بڑا علی کربلا کا شہید چھوٹا علی علی اصغر کربلا کا شہید درمیانہ علی علی عوسط بیمار تھا خیمے میں تھا شہید نہیں ہوا مل یزگرد کی بیٹی تھی تینوں بیٹیاں ہی تھی ان کو اللاؤنس دیا گیا تھا کہ جس مرضی سے اپنے شادی کرنے بھی نبی سلام کا طریقہ کار تھا اس کو فالو کیا گیا کہ لارڈ کی بیٹیوں کو اپنے انڈرمائن نہیں کرنا حضرت صفیہ ادھر حیعی بن اختب کی بیٹی تھی نبی سلام نے خود نکاح کیا حضرت جویریہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی حصے میں آئیں ایک اور صحابی کے قیس بن صحابی تنساری کے لوگوں کو پتہ لگا آکے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ خاتون ان کی بیٹی ہے نبی سلام نے بلایا ان کا یہ چھوڑ دو اس کو آزاد کیا خود نکاح کیا خود لارڈ تھے یہ در سے انہوں نے نکاح کیا نبی سلام کا طریقہ تھا صحابہ نے اسی کو فالو کیا یزگرد کی بیٹی کو the king of persia کی بیٹی کو normal family میں نہیں جانے دیا the elite of elites امام حسین تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ان کا بیٹا علی عوصت امام زہن لابدین ماں کی طرف سے پرشن باپ کی طرف سے نبی سلام کا خون تھا یہ غریب غربہ میں ایسے کام ہوتے حضرت علی کی ایکزامپل بڑی پرٹیکلر یونیک ہے باقی جو صحابہ تھے انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں بہت کمائے ہیں اور اس سے زیادہ خرش کیا کماتے بھی تھے میند کرتے حق علال کی کمائی کماتے تھے اور پھر مخلوق پر خرش کرتے تھے مانگتے نہیں تھے لوگوں سے غریب آدمی تو مانگے گا کیا کرے گا وہ unless you have wealth in your own pocket in your own bank آپ تو دنیا کے ساتھ لڑی نہیں سکتے آپ weapon کانسلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افات کے موقع پر یہ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں یہ بات اسرائیل کی فرسٹ پرائم منسٹر بنگوریان نے بیان کیا جب اسرائیل بنا انہوں نے ملٹری انڈسٹری امیجیٹلی اسٹابلش کیا شروع کے ایکشنز میں سے ایک ایکشن یہ تھا کہ ملٹری انڈسٹری اسٹابلش کیا لوگوں نے بڑا لانتان کیا غریب سا ملک ہے ہمارا 1948 میں بنا تھا کہتے کھانے کو نہیں ہمارے پاس روٹی ایک انڈا نہیں اور تم جانا ملٹری انڈسٹری تم نے بنانی سٹارٹ کر دی اس کا بی بی سی کو بنگوریان کا ایک انٹریو تھا اس میں اس نے اس کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ it's not wrong we learned it from the from the life of prophet of the muslims how did you learn it انہوں نے کہ once he was dying جب نویس حسن کی وفات ہو رہی تھی تو ان کے گھر میں جو دیا جر رہا تھا اس رات کو اس میں جو تیل تھا وہ کسی سے ادھار دیا تھا تین دن میں وپس کرنی گیا there was nothing at home total جو چیزیں گھر میں تھی وہ ایک درجن سے بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اس چھوٹے سے کمرے کی دیوار پر نو تلواریں تھی اچھا that's interesting we need to read history in between the lines تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں پڑھیں گے تو آپ ساری عمر نعوذ و بلہ صرف ظلفوں کی تعلیفیں کرتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایسی تھی ان کا لباس ایسی تھا ان کو قدو پسند تھا ان کو یہ پسند تھا ان کو یہ پسند تھا اور ہمیں یہ بالکل ہی بھی نہیں بتاؤگا کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹ کے اوپر اٹھتت جنگیں کی زندگی کیسے گزاری ہے کمایا کیسے خرچ کیسے کیا کس طریقے سے خرچ کیا لوگوں کی مدد کیسے کیا کیسے کٹھا کر کے کیسے لوگوں پر خرچ کیا جب حضرت صفیہ کا ولیمہ تھا تو خیبر کے جنگ کے بعد فوراں ہوا صفیہ جو تھی زینب ان کا نام تھا صفیہ تو لقب تھا ایک مورخ کیا مطابق جو بادشاہ کے ویننگ بادشاہ کے حصے میں جو باندھی آتی تو اس کو صفیہ کہتے تھے درمیشت ان کو صفیہ کہتے ہیں نام ان کا زینب نام تھا ان سے نکا ہوا نیکس جیرون نے راستے میں پڑاو ڈالا اور جتنے وہ جنگ کے بارہ چودہ سو افراد تھے خیبر سے رپس آ رہے تھے ان سے کہا کہ جس کے پاس جو ہے لے کے آجو کوئی خجور لے آیا ہے کوئی سطو لے کے آیا ہے کوئی پانی لے کے آیا ہے کچھ کیا لے کے آیا ہے سب کو ایک اٹھا کیا اس کو جو پک سکتا تھا پکایا اور جو ایسے اٹھنا ترک دیا ہے دتر خان بچا دی سارے بیٹھ گئے اور ولیمہ سٹارٹ ہو گئے سطو اے خجور اے پانی and that's it ولیمہ of a king who's married ایک بادشاہ کی شادی ایک دوسرے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہے ہوئی ہے کل اور یہ اس بادشاہ کا اور اس ایک شہزادی اور ابھی جو کوئین ہے ان خاتون کا ولیمہ ہے اور کیا ہے سطو اے پانی اے خجور that's it اور لوگوں نے پڑاو ڈالا ہوا ہے اور اونٹ بھی بیٹھے میں زمین پہ اور وہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں اگر ہزاروں میں نہیں ہے تو اور ان اونٹوں پہ کیا رضا ہوا ہے خیبر کا tons of gold ہیرے جوائرات کے علاوہ tons of gold تھا خیبر کا history میں اس چیز میں کوئی doubt نہیں جو لوگ critical history کو پڑھیں گے کہ خیبر کا موقع تھا عزواج متحرات نے بھی اسی چیز کی certification دی کہ وہ موقع تھا جہاں پہ مسلمانوں کی غربت ختم ہوگی اتنے دولت ہاتھ لگی خیبر rich لوگ تھے یہود تھے سارے rich filled here rich businessmen وہ سارا ہاتھ لگا اور وہ سارا ہونٹوں کی اوپر ہی پڑھاوہ تھا اور ولیمہ کیا دیا انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس میں سے ایک اتنا سا باٹ نکالتے اور کہتے ہیں بھاکے جو بازار میں اور یہ بھی لے ہو یہ بھی لے ہو یہ دس ہونٹ بھی زبا کر دو تو کیا لوش قسم کا ولیمہ ہوتا لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں ہم ہم کس کو بیچ کے سو اونٹ خریدتے اور پانچ سو بکریں خریدتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو بیچ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس تو ہماری تاریخ میں ایسی کوئی پریسیڈنس موجود نہیں ہے پھر بھی ہماری خاندان کی خواتین نے ہمارے پاکستان کے خاندان خاندانوں کی خواتین نے اپنے مردوں کو کلاش کر دیئے ولیمہ کے چکر میں دس سال کماتے ہیں اور دس گھنٹے میں کھا جاتے ہیں ملکن چیئے پریسیڈنس ہمارے پاس کوئی ایسی ہوتی تو پھر کیا کرتے پھر آپ تو تماشا دیکھتے اس ملک کے اندر کیا ہوتے ہمارے یہاں بھی ولیمہ اپنی استعداد سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعداد کا ون پرسنٹ بھی ولیمہ بھی نہیں لگا کیوں تاکہ مخلوق بعد میں تنگ نہ ہو غلط پریسیڈنس نہیں دی غلط روایت غلط رسم کو رواج ہی نہیں دیا یمن کے بندے نے آکے مسلمان تھا ایک چوہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے پہنا دیا پہنا اتارا حضرت عباس کو حوالے کر دیا انہوں نے اسی ہزار میں جا کے بیش دیا اسی ہزار درم یا دینار اگر دینار ہو تو پھر بہت زیادہ بن جاتے ہیں اگر اسی ہزار درم بھی ہو تو آج کے کرونوں بنتے ہیں اس میں کیا تھا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پہن لیتے اس میں دو جمعے پڑھا دیتے کیا ہوتا ہمارے خطیبوں کا مسئبت پڑی ہوتی ہے اس قسم کا چوہہ کہاں سے لیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے بہت محنت کی اپنے ہاتھوں سے کام کی زیرو سے ایک ایمپائر سٹارٹ کی مسلم ایمپائر اف مدینہ سٹی سٹیٹ سے سٹارٹ ہوئی اور گلوبل سٹیٹ بنی سٹی اف مدینہ کی سٹیٹ تھی گریگ بھی سٹیٹ تھی لیکن گریگ سٹیٹ ہی رہی اس سے اوپر نہیں گئی لیکن یہ دنیا کی پہلی سٹیٹ تھی شہری ریاست جو گلوبل ریاست کے اندر تبدیل ہوئی مدینہ سے ایسے مشروم کی طرح نکلی اور وہ رشیا پہنچ گیا اور یورپ سارا کور کیا ایفریکہ سارا اور ایشن سارا چائنا تک سارا اور نیچے پورا ریبی اس کے لپیٹ میں آ گیا اور پندہ سال حضرت اسمان کے ٹائم کی حضرت اسمان کے ٹائم کی سٹارٹ تک یعنی سیکنڈ تھرڈ عثمانی کالفیٹ اس میں یہ حالات ہیں اس کے بعد تو شورہ سٹارٹ ہوگی یہ جو پریکٹیکل آسپیکٹ آف ریلیجن ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اس کا مطلب لبے لباب یہ ہوگا کہ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کے پاورٹی لیول سے اوپر لے کے اس امت کو غریب امت کی بجائے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں تاکہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں روپے کی بیچھے دین نہ بیچیں چار چار پانچ پانچ روپے یہ کی بیچھے دین کو نہ بیچیں نہ گھر میں نہ مسجد میں نہ بزار میں یہ تب ہی ہوگا جب پیٹ بھرا ہوگا کچھ کر سکیں گے باقی سارا معاملہ اختیاری ہے لیکن اختیاری غربت اختیاری نہیں ہے کہ آپ کچھ مینہ کریں اور بیٹھ دیں یہ دنیا تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو حقیقت ہے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھلے کے ڈرم کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو سامنے کتہ مراوہ پڑا تھا اس کی سمیل آ رہی تھی فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال اور طلع کے سامنے مرے بھی کتے کے سامنے بھی اسنی بھی نہیں ہے پوچھا لوگوں سے کہ اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے اس کو کہ یہ دنیا کی مثال اسی بنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے دنیا میں کچھ کرنا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا متمع نظر یہ دنیا نہیں بنانا your ultimate aim should not be this نصب الین آپ نے اس کو نہیں بنانا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کی ہے بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کے آنے کا جو اولین مقصد تھا وہ سارا ایک ہی تھا نورسل تھا چینج نہیں ہوا یہ حدیث نہیں ہے یہ قرآن کے الفاظ ہے تاکہ کوئی اس کے اندر اس کا پوش مارٹم کرنے کی کوشش نہ کھائی سورہ حدید 39 سے 12 27 سے 12 کے آخری سورت ہے سورہ حدید کے آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَنْزَلْنَا مَعَامُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ہم نے انبیاء کو بیجا رسولوں کو سب کو ہم نے بیجا رسولوں کو ان کے ساتھ میزان اور کتاب بیجی اپنے آسمانی کتاب صحیفیں بیجے اور میزان عدل انصاف کے ذرائع بیجے تاکہ کیا کریں یہ سارے کیوں کیا سارا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف پر آ جائیں کیا اگر ساری مخلوق کو رب نے اور رب کے انبیاء نے مسجدوں میں بٹھانا تھا خانکاؤں میں مدارس میں بٹھانا تھا تو انصاف کو کوئی خطرہ لاکھ تھا مسجد میں کیا انصاف ہونا ہے فرض کریں میں عزیم کرنوں کہ ہم نے غریبی رہنا تھا ہے ہی کچھ نہیں تو لائک اس بات کی مدرسے میں کس چیز کی لڑائی خانکاؤں میں کس چیز کی لڑائی انصاف کے معاملات بازار میں ہے حکومت میں ہے خاندانوں میں ہے آفیسز کے اندر ہیں کتوم حکومتوں کے اندر ہیں یہ اسلام اس دنیا میں انصاف کے لیے آیا ہے غریب آدمی انصاف نہیں کر سکتا اس کی تو اوقات ہی نہیں ہوتی اس کا سنتا ہی کوئی نہیں ہے میں ایک سوال کروں گا کہ talking about 21st century and young individuals in his 20s تو وہ اپنا ویژن کیسے سیٹ کرے اور وہ ویژن وہ ویژن جو کہ الائن ہوتا ہے جو آپ سرسل نے ویژن دیتا صحابہ کو اور وہ وانڈ یو اس کو اسی انگل سے اکلیں کریں جو آپ سرسلم نے صحابہ کو دیا تھا اور جس ویژن کی اوپر وہ صحابہ کو لے کے آئیت دین کی طرف یہ صحابہ جس ویژن کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے تھے کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے when they obviously accept it اسلام اسی کے طرح اب ہمیں گائیڈ کریں کہ in 21st century ہم کیسے perceive کرنی چیزوں کو دو گزارشات حضرت اسمان رضی رانے سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا قرآن سمجھنے کا طریقہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ میں کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے اور پھر اس کو ہمیں سمجھا دیتے تھے ہم اس قرآن کو یاد کر لیتے اور پھر ہم اس سمجھے ہوئے پہ عمل کرتے تھے اور پھر وہ ہمیں اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتے تھے سننا understanding سمجھ لینا یاد کر لینا عمل کرنا صرف حفظ نہیں عمل کرنا حفظ سے پہلے سمجھ لینا کہ مطلب کیسا آیت پھر اس کو یاد کرنا پھر اس پہ عمل کرنا پھر ہم اگلی آیت پہ جاتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ فلان آدمی نے قرآن اتنے دنوں میں پڑھ لیا پتہ نہیں کیسے پڑھ لیا ہم نے تو سورہ بکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ سال میں پڑھی تھی آٹھ سال سورہ بکرا احکامات کی برمار سورہ بکرا کیا ہے this is from the prophet's life صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا دین کو سمجھنے کا طریقہ اور سیکونس کیا ہونا چاہیے قرآن کو arabic text پڑھیں ترجمہ پڑھیں ترجمہ ٹھیک ہے عمل کریں یاد کر سکتے ہیں یاد کریں اور عمل کریں عمل کے بغیر آگے نجھیں ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ حفظ پہ حفظ تفسیر پڑھنے پہ پڑھنے پہ پڑھنے پہ زور عمل میں نہیں آرہا یہ غلط ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ہم سب سے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ اس عمد پہ بڑا رب کا احسان تھا ڈاکٹر سارمت صاحب فرماتے تھے کسی نے پوچھا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو آپ کہاں گریڈ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ابن تیمیہ کو اور امام غزالی کو اکٹھا کر لیں تو شاہ ولی اللہ کا کچھ حساب بنتا ہے ابن تیمیہ اور امام غزالی کو اکٹھا کریں تو شاہ ولی اللہ کا اتنا حساب بنتا ہے ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں اس سرزمین پہ شاہ ولی اللہ پیدا ہوئی ہمیں ان کے بارے میں اتنا بھی انفرمیشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی کاغذ پڑھ رہا ہے تو میں ایک صفحہ ایک سکھوں اس کے اوپر فورٹی سکس بک ان کی ایک کتاب حجتاللہ البالغہ اس کو پڑھانا اتنا مشکل تھا حرم میں لوگ بیٹھ کے اس کو پڑھاتے تھے حجتاللہ البالغہ کا جو oldest version ہے hand written کلمی نیس دسخہ جس کو کہتے ہیں وہ مکہ کی مسجد الحرام کی نوادرات کی لائبری میں پڑھا ہوا ہے I had a pictures of few pages of that اتنا ہی access ہو سکا انہوں نے اس سے زیادہ اس کو کھلنے کی اجازت نہیں تھی because product document ہے تو خراب ہوتا ہے chemical treatment ہوئی ہے ادھر پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے Arabic میں لکھا ہوا ہے اور بعد میں آنے والی لوگ انور شاہ کشمیری صاحب بہت سارے لوگ حرم میں بیٹھ کے اس کتاب سے لوگوں کو عربی زمان میں پڑھایا کرتے تھے ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتاب کیا تھی ٹھیک ہے ہمیں صرف یہ پتہ ہے شاہ ولی اللہ اور انگزیب آرمگیر کے زمانے میں ہندوستان میں تھے اور انہوں نے قرآن کا پہلا فارسی کا ترجمہ کیا بیٹے نے قرآن کا پہلا اردو کا ترجمہ کیا اور کہانی بس ادھر آکے ختم ہو جاتا he was a big statement big philosopher قرآن کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم کیا نہیں تھا ان کے پاس لیکن ہم نے نہ ان کو پڑھا تاکہ ریلیجن کی جو انڈسٹیننگ ہے ایک موڈریٹ انڈسٹیننگ جو سولوی صدی کی انہوں نے دنیا کو دی وہ ہم تک پہنچے اور بات میرے سے نکل کے شاہ ولی اللہ پہ چلی گیا اگر میں شاہ ولی اللہ کو کوٹ کروں گا تو مجھے کون کٹ کرے گا ہندوستان پہ احمد شاہ عبدالی کے جو حملے تھے وہ شاہ ولی اللہ کے لیٹر کی نتیجے میں ہو گئے اور شاہ ولی اللہ شارٹ سی ستائی سال کی عمر میں حج کیلی گئے اور اسٹیٹ دے فور ٹوئنہ ہافی ایرز آلماسٹ اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارات ہوئیں خواب میں خواب کی حالتی میں کہوں گا میں کچھ اور کہوں گا تو اس کے اوپر خام خواہ ایک فساد والا معاملہ ہو جائے گا بارا ان کے خواب تھے اور وہ خواب ایسے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہوا کرتی تھی سوال اور جواب کا ڈیالوگ ہوتا تھا ہندوستان میں مرہٹوں نے یہ کر دیا میرے لیے کیا حکم ہندوستان میں لوگ فقہی مسلک کے اندر فسے ہوئے ہیں یہ حملی یہ مالکی شافی ہو رہی ہے یہ میرے لیے کیا آرڈر ہے ایسا ہو جائے تو ایسے کیا آرڈر ہے میں دیکھتا ہوں کہ مدینے میں لوگ بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کو فیض نہیں ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے it was not ordinary خواب نہیں ہوتے تھے ordinary خواب تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بات صرف شبیہ than that's it ایسے ہی ہوتا ہے لوگ ان کا level different انہوں نے سات وسیعتیں لکھی میں نے سارا جو آپ کا اتنا time لیا اس کیمتی اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ میں آپ کو پہلے شاہ وعی اللہ کا level بتا دوں کہ what is the level کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں انہوں نے seven وسیعتیں کی ہیں وسایہ ان کے لکھے ہیں booklet کے اندر parents کے لیے teachers کے لیے government کے لیے all this جو parents کے لیے نسیت ہے وہ بڑی مختصر سی ہے ایک letter form میں اس کا لبے لباب جو basic sentence ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کو اصل قرآنک Arabic text پڑھا دیں کوشش کریں عربی زبان میں اس کو قرآن پڑھا دیں تفسیر سے نہ start کریں original text قُل یا ایوال کافرون قُل کا مطلب یہ ہے یا کا مطلب یہ ہے ایوال کا مطلب یہ ہے کافرون کا مطلب یہ ہے فلا مفسر نے یہ کہا فلا مفسر نے یہ کہا no not now leave it صرف text اب بچے کو text سے start کریں گے کسی مسلک کی تفسیر کسی مفسر کی تفسیر سامنے رکھے بغیر پہلی چھاپ وہاں سے لگائے بغیر بچہ جو بنے گا بڑا ڈیفرنٹ بنے گا یہ کسی moderate بپھرے وے کسی مولم کی بات نہیں ہے جس پہ ہم چونہ لگا دیں سٹیمپ لگا دیں کہ یہ تو دین سے ہی خارج ہے ہم تو بڑے آرام سے لوگوں کو دائرہ مار کے دین سے نکال لیتی ہیں یہ اس شخص کا فرمان ہے جو ہندوستان کے علماء کا باپ ہے باپ in a sense کہ انہوں نے پہلی دفعہ عربی زبان کی اس قرآن کو پرشن میں کنورٹ کیا ہندوستان کی زبان تو پڑے لکھوں کی پرشن تھی اڈیگر آپ تو ریکس لینگ کر دیں جو انہوں نے اس کی ریزن کیا تھی جو انہوں نے عربی سے پڑھانے کے لیے مشرہ دیا تھا بچوں کو اگر اس طرح سے پڑھا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا میسج کسی نے آپ کو بیجھے نہ خط بیجھے اگر تین افراد بیٹھے ہیں ان کے سامنے پیش کہجے آپ کا خیال ہے اس خط میں رب نے کیا کہا بیجھنے والے نے میسٹر اے نے بیجھے آپ کو بھی دیں جی بتائیں میسٹر اے نے کیا کہنے کی کوش کی ہے آپ نے بھی کیا کہنے کی کوش کی ہے اور ایک اوریجنل میسج ہے آپ کے سامنے لیٹر رکھ دیے تھے کہ یہ پڑھیں میسٹر اے نے یہ بیجھے آپ کو آپ کو جو اس سے انڈرسٹیننگ ہوگی وہ سنگلر ہوگی اور ایکوریٹ ہوگی if you know the language if you do not know Arabic عربی میں خط ہے تو آپ اس کا اگزیکٹ ٹرانسلیشن پڑھ لیں ٹرانسلیشن چھے بندے کریں گے تو ایک آدھ مطلب کا کہیں ڈیفرنس آئے گا باقی ترزمہ ایک ہی ہوگا کار کا مطلب کار ایک ہوگا کار کا مطلب تھے نہیں لکھا ہوگا درمیان میں کسی ایک لکس کے اوپر کسی کا ہو سکتا ہے کہ فلان کے کیا اس کا مطلب یہ ہے فلان کے یہ لیکن یہ ایسا بہت کم ہوگا لیکن جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا اوپینین میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوگا تفاصیر میں اختلاف ہوتا ہے اور تفاصیر سے انہوں نے اس وجہ سے روکا اصل میں اس وجہ سے پرانے تفاصیر سے نہیں روکا اصل میں ایک ہی ورڈ میں انہوں نے ساروں کو سائیڈ پہ اس لیے کر دیا کہ لوگوں کے پاس آپشن نہ ہو کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو اور یہ نہ ہو کہ اصل حاضر کی ان کے زمانے کی جو تفاصیر سٹارٹ ہو چکی تھی اس کے اندر مسلک کا جہاں عبادات اور دوسرے معاملات کی چیزیں ہیں وہاں پر مسلک کی چیزیں کو کوٹ کیا جانے لگا اس چیز کو غالبا انہوں نے سائیڈ پہ کرنے کے لئے تاکہ اوریجنل جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں ہی سامنے آیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی اور وہ لرننگ بٹی ڈیفرنٹ ہوتی اقبال کا لیول اف لرننگ پیٹرن اف لرننگ شاہ علی اللہ والا تھا اقبال نے عربی زبان سیکھی اپنے والد شیخ نور محمد سے اس کے بعد قرآن کو عربی میں پڑھتے تھے اقبال کی لیول اف انڈیسٹیننگ کیا تھی ہم دادہ تو ہم سب کوئی اگر پتہ نہیں تھا so correcting our religion is must قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے پہلی کیا چیز عربی زبان سیکھیں کیا کیا سیکھ جاتے ہیں لوگ یہاں آج کل میں دیکھ رہا تھا ہوں نمل میں تین مہینے میں چینیز سیکھ جاتے ہیں کورین سیکھ جاتے ہیں جپنی سیکھ جاتے ہیں why not Arabic Arabic کا تو رسم الخط بھی ہمارا اردو والا ہے خوبصورتی یہ ہے چینیز اور کورینز کا تو نہیں ہے انڈینز کا بھی نہیں ہے منغلہ دیش والوں کے ساتھ بھی اچھا خاصا ظلموں سے تم وہاں انہوں نے قبول کر لی کہ اپنا رسم الخط ہی تم نے Arabic سے change کر لی صرف پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی دشمنی میں ویسٹ پاکستان میں اردو کا یہ رسم الخط تھا رسم الخط ہی تقدیل کر لی اپنے پشتوں کے ساتھ جاتی ماری کہ اپنے پشتوں کا سرکاری رسم الخط اپنے اردو ختم کر کے یعنی Arabic رسم الخط ختم کر کے اپنے سنسیکرٹ کا ہندی رسم الخط رکھ دی ہے ایوی ایویڈنٹی نظر آتا ہے جب لوگ باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جو پاکستانی جس طرح قرآن پڑھ سکتا ہے کمپیئر ٹو کوئی بھنگرہ دیشی یا ہندو ہندوستان سے بہت دیفرنس بہت دیفرنس اس کو وہ زبان پڑھائی نہیں گیا اس کے لیے قرآن is totally a new language ہمارے بچوں کے لیے قرآن is not totally a new language قاعدہ پڑھتا ہے تو اس کی اردو سیدھی ہوتی ہے اردو پڑھتا ہے تو قاعدہ سیدھے ہو جاتا ہے this is must تو Arabic کو سب سے پہلے عربی زبان سیکھیں تاکہ آپ تفسیر کو قرآن کو احادیث کو original text کو پڑھ سکیں آپ کو پتا ہو کہ حدیث میں اصل لفظ یہ تھا یہ اس نے غلط کہا ہے لوگ غلط translate کر رہے تھے اپنی مرضی کے مطابق اپنے version دینے کے لیے حدیث کو بھی غلط کوٹ کر دیتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدینہ ہوئی وہاں پہ یہودی تھے dominant وہ تھے کاروبار سارا ان کے آتھ میں تھا پیسہ ان کے آتھ میں تھا center of مدینہ ان کے گفزے میں تھا gold کی ساری market ان کے تھی حکومت ان کے پاس تھی پڑھے لکھے وہ تھے انسار تو پڑھے لکھنے تھی یہ تو آپس میں لڑتے رہے ہیں پچھلے 300 سال سے اور وہ آپس میں جب مقالمہ کرتے تھے وہ عبرانی زبان میں کرتے تھے مکہ کی عربی میں نہیں کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان عربوں کو وہ ہماری زبان نہیں آتی نبی صاحب نے ایک انساری ایک صحابی کو حضرت کعب کو فرمایا کہ کعب فوراں زبان سیکھو اور نبی صاحب نے کیا فرمایا جو اپنی دشمن کی زبان سیکھیا وہ دشمن کے اپنے دشمن کے شر سے محفوظ ہو گیا نبی صاحب نے یہ نہیں کہا عبرانی کے قریب بھی نہیں جانا یہ تو یہودیوں کی زبان ہے یہ تو کفار کی زبان ہے جس طرح آج ہم کہتے ہیں انگریجی نہیں پڑھنے کفار کی جہنمیوں کی زبان پوری اسلامی ورڈ کو جہنم بنا دی ہے اس نے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بکری بلیوں کی طرح فلسطین انہوں کو زبا کر رہے ہیں you can't do anything at all because دنیا کا wealth سارا اس کے ہاتھ میں ہے آپ کا ملک مر مر کے جو لوگوں سے کرزے لے رہا ہوتا ہے اتنا کرزہ اس کی wealth دیکھو ایک چھوٹی سی کمپنی ایک چھوٹی سی کمپنی گولڈ بین سیکس ایک انویسٹمنٹ فرم ہے two point five trillion dollar دو ہزار پانچ سو ارب ڈالر کی کمپنی ہے ہم نے دس ارب ڈالر لینا ہوتا ہے وہ ہمارا چھے لڑ اتار کے رکھ جاتا ہے little sense کیونکہ ہم نے کفار کی زبان نہیں سیکھنے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم تو پھونکیں ماریں گے یہ اڑ جائے گا ادھر وہ ان کو زبا کرے گا ہم مسجد میں انچی آواز میں امین میں دعائیں کریں گے مشرقین مکہ جب بدر میں چڑھائی کرنے کے لیے آگئے اور اہد میں چڑھائی کرنے کے لیے ہزار کی تین ہزار کی فوج لے کے آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھتے محراب میں قبلے کی طرف مو کرتے ہاتھ اٹھاتے ہم پیچھے دو ہزار صحابہ بھی امین کہتے جبریل بھی امین کہتے ہم کیوں نہ کہتے اللہ کے نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی دعا ہوتی صحابہ جبریل کی آمین ہوتی تو قریش مکہ کے ساتھ کیا ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جا کے میدان جنگ میں جا کے اپنے اپنوں کی گردنیں کٹوائیں دشمن دعاوں پہ نہیں بھاگتا کرتے ہیں آپ بخاری کے ختم سیونٹی ون بھی لوگوں نے کیا تھے بخاری شریف کے ختم پہ ختم کیا جنہاں ختم پہ فیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو تھے وہ عمل کرنے کے لئے تھے ان کو رٹا لگا کے صرف بیان کرنے کی ان کا ختمیں قرآن کرنے کے لئے ہی تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے ہم دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صیرت کو مناتے ہیں اور جتاتے ہیں عمل نہیں کرتے ہم اسلام کو مناتے ہیں بارہ لبی لو پہ منا دیا ربی لو کا پورا مینہ منایا ہم ایک حصہ پورے محرم میں منا رہو ہوتا ہے ایک اسامارہ حج پر منا رہا ہوتا ہے کچھ بہت اچھے ہیں جمعے جمعے کو آکے مناتے ہیں ان میں سے کچھ بہت آتے ہیں اچھے ہیں جو کہ صرف مسجد میں آکے مناتے ہیں دین باہر نکلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو نہتہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں حالانکہ دین سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نماز میں السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف کہہ دیتے ہیں دین تو اب سٹارٹ ہوتا ہے عبادت اب ختم ہوئی میل جلد تو اب آج پاس کے لوگوں کے ساتھ سٹارٹ ہوگا مسجد میں اور مسجد کے بار گھر میں بازار میں آفیس میں اب تو دین سٹارٹ ہوگا ہم نے دین اس کو بنا لیا اگر اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کو عمل نہیں بنایا ہم نے اس کو صرف مناتے ہیں مناتے ہیں اور جتاتے ہیں بہت سب بہت شکریہ جب بھی آپ سے ڈسکیشن ہوتی ہے تو آپ سلسلوں کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ محبت بڑھتی ہے بلکہ ایک عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے exactly عمل کیا تھا تو جو آج ہم چاہ رہے تھے کہ یود کو وہ لیسنز ملیں گے کہ وہ جو اپنی زندگی میں 21st century میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں ڈاپ کر سکتے ہیں وہ کافی چیزیں سیکھی ہوں گی وہ شکریہ انشاءاللہ دوبارہ حافظ ملاقات ہوگی کسی وہ ٹاپک کے ساتھ سیرہ کے اوپر